اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پچھلی ویڈیو میں کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چیف کمیشنر راول پنڈی نے کیا کیا انکشافات کیے ہیں اس کے بعد کچھ مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں جس پر میں بات کروں گا ایک جانب سلمان اکرم راجہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا ہے پاکستان میں ظلم کی ایک نئی داستان رقم ہونے جا رہی ہے جس کی جتنی مضمت کی جائے کام ہے دوسری جانب کمیشنر راول پنڈی لیاقت علی چٹھا نے جو اطراف کیا ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کے تیرہ امیدواروں کو ہروایا ہے راول پنڈی ڈویجن میں اور وہاں سے نون لیگ والوں کو جتوایا ہے کس کس کو ہرایا گیا ہے کس کس کو جتوایا گیا ہے یہ ایم این اے کی قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں پہلے میں اس پر بات کروں گا پھر اس کے بعد سبائی سیٹوں پر بات کریں گے یہاں سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس کس کو جتوایا اور ہروایا گیا ہے راول پنڈی کی جو تیرہ نشستیں ہیں اس میں این اے فورٹی نائن اٹک سے نون لیگ کے شیخ آفتاب احمد کو جتوایا گیا ہے جبکہ پی ٹی آئی کے تاہر صادق کو ہروایا گیا ہے یہاں پر ایک اور چیز بڑی امپورٹنڈ میں بتا دوں کہ یہ جتنے تیرہ حلقے متنازع ہیں جہاں سے پی ٹی آئی جیتی ہے تیرہ کی تیرہ سیٹوں پر کلین سویپ کیا ہے تیرہ کی تیرہ سیٹوں پر پی ٹی آئی کو ہرائیا گیا ہے ان تیرہ میں سے دس نشستوں کے نوٹیفکیشن الیکشن کمیشن اور پاکستان نے لیاقت علی چٹھا کی پریس کانفرنس کے فوری بعد جاری کیے ہیں انہوں نے اس لیے یہ جاری کیے ہیں تاکہ اس سے پہلے کہ کوئی ان انکشافات کو لے کے عدالت میں چلا جائے اور عدالت سٹے دے دے تو ہم جلدی جلدی نوٹیفکیشن نکال دیں تاکہ اس کے بعد یہ معاملہ ٹربیونل میں جائے اور ٹربیونل پھر اس کو سالہ سال تک لٹکائے رکھے گو کہ لٹکے گا نہیں یہ معاملہ کیونکہ بڑی تیزی سے معاملات کسی اور جانب جا رہے ہیں کھیل سارا ان کا بگڑ چکا ہے اب ناظرین اکرام آتے ہیں ان سیٹوں پر تو یہاں پر نون لیگ کے آفتاب احمد کو جتوایا گیا اور تاہر صادق کو ہروایا گیا ان نے پچاس اٹک سے مسلم لیگ نون کے ملک سحیل خان کو جتوایا گیا جبکہ پی ٹی آئی کی ایمان وسیم کو ہروایا گیا ان نے ففٹی ون مری سے نون لیگ کے راجہ اسامہ سرور کو جتوایا گیا جبکہ پی ٹی آئی کے لیاقت لستابب ستی صاحب کو ہرائیا گیا حالانکہ ستی صاحب کلیر میجورٹی سے یہاں جیت گئے تھے پھر ان نے ففٹی ٹو راول پنڈی سے راجہ پرویز اشرف کو جتوایا گیا اور پی ٹی آئی کے تارک عزیز بھٹی کو ہروایا گیا ان نے ففٹی تھری سے ان نے کے ان نے ففٹی تھری سے راجہ کمرل اسلام کو جتوایا گیا اور پی ٹی آئی کے اجمل سابر کو ہروایا گیا ان نے ففٹی فور سے نون لیگ کے اکیل ملک کو جتوایا گیا اور پی ٹی آئی کی ازرہ مسود کو ہرائیا گیا یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے نون لیگ نے سیٹ ایڈجسمنٹ کی تھی غلام سرور کے ساتھ چودری نصار بھی یہاں سے لڑے تھے لیکن نون لیگ نے اندرونے خانہ بیریسٹر اکیل کو کہا کہ تم بھی لڑو بیریسٹر اکیل لڑے اور ان کو جتوا دیا گیا غلام سرور کو نہیں جتوایا گیا غلام سرور بتا رہے ہیں کہ یہ ہارے ہیں پی ٹی آئی وہاں سے جیتی ہے پھر اس کے بعد اینے پچپن سے ملک عبرار احمد نون لیگ کے ان کو جتوایا گیا اور پی ٹی آئی کے بشارت راجہ صاحب کو ہرایا گیا اینے چپن نون لیگ کے حنیف عباسی کو جتوایا گیا اور پی ٹی آئی کے شہر یار ریاض کو ہرایا گیا نمبر جو ففٹی سیون ہے نون لیگ کے دانیال چودری کو وہاں جتوایا گیا اور پی ٹی آئی کی جیتی ہوئی سیمابیہ تاہر کو وہاں سے ہرایا گیا اینے چکوال ففٹی ایٹ جو ہے نون لیگ کے تاہر اقبال کو جتوایا گیا اور ایاز امیر کو ہرایا گیا اینے ففٹی نائن چکوال سے نون لیگ کے سردار غلام عباس کو جتوایا گیا اور پی ٹی آئی کے رومان احمد کو ہرایا گیا نمبر جو اینے سکسٹی جیلم سے نون لیگ کے بلال ازر کیانی کو جتوایا گیا اور پی ٹی آئی کے حسن عدیل کو ہرایا گیا این اے اکسٹھ سے نونلی کے چودری فرط اقبال کو جتوایا گیا اور پی ٹی آئی کے شوکت اقبال مرزا کو ہرایا گیا دیکھیں یہ ڈیویلپمنٹس جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ ویڈیو بنانے کے وقت تک کی ہیں مسلسل ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں مسلسل چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس ساری ڈیویلپمنٹس میں تین چیزیں ناظرین اکرام بڑی امپورٹنٹ ہیں پہلی اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ جتنے ہلکے جن کا کمیشنر صاحب نے اطراف کیا ہے جن کی انہوں نے گواہی دی ہے یہ تمام کے تمام وہ ہلکے ہیں جن کے کل فارم فورٹی فائیب پی ٹی آئی نے انٹرنیشنل میڈیا کو دکھائے ہیں پوری دنیا کو دکھائے ہیں کہ یہ ہیں فارم فورٹی فائیب اور ان فارم فورٹی فائیب کے مطابق ہم جیتے ہوئے ہیں ایسا نہیں کہ کمیشنر صاحب تو کہہ رہے ہیں لیکن پی ٹی آئی ان پر ثبوت نہ دکھا سکی دیکھیں اس ساری صورتحال میں نون لیگ کو دیکھ لیں نون لیگ نے ابھی تک فارم فورٹی فائیب جاری نہیں کیا نون لیگ نے کسی کو فارم فورٹی فائیب نہیں دکھا ہے نون لیگ نے بڑا ہی بھونڈا دعویٰ کیا مریم اور انگزیب نے جب یہ کہا گیا کہ یہ فارم فورٹی فائیب الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر موجود ہیں جو اریجنل ہیں وہ افیشل ہیں لیکن فارم فورٹی فائیب الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر اپلوڈ ہی نہیں ہوئے تو مریم اور انگزیب کی جانب سے کل جھوٹ بولا گیا اب اس وقت آپ نون لیگ والوں سے اگر فارم فورٹی فائیب کا پوچھیں تو نون لیگ والے محسوس کرتے ہیں کہ ان کو آپ نے ماں بہن کی گالی دے دیا ہے کہ آپ نے ان سے فارم فورٹی فائیب مانگ لی ہے آپ نے تارک فضل چودری کو دیکھا جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس پر وہ کہتے ہیں کہ میڈیا کون ہوتا ہے ہم سے پوچھنے والا تارک فضل چودری کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن سے پوچھیں وہی کہتے ہیں کہ میں جیتا ہوا ہوں اور ان کا چیرہ اترا ہوا تھا اور ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کتنی لیڈ سے جیتے ہیں شکل بتا رہی تھی کہ وہ ہارے ہوئے ہیں اور زبردستی جتوائے گئے ہیں اب یہ کمپنی چال نہیں سکتی معاملات اس طرح سے چال نہیں سکتے اگر واقعی نون لیگ جیتی ہے تو انہیں چاہیے کہ فوری طور پر یہ فارم 45 جاری کر دیتے جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ لاہور میں سلمان اکرم راجہ کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے کیونکہ وہ وہاں پر احتجاج کر رہے تھے پی ٹی آئی کی راول پنڈی میں بھی بہت بڑی ریلی نکلی ہوئی ہے دیکھیں جب بھی کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں اس پروٹیسٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے اس پروٹیسٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایشو کو ہائلائٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کو کنسرنڈ ایتھارٹیز تک پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہیں کل رات جو کچھ اسلامباد کی انتظامیہ نے کیا انہوں نے پی ٹی آئی کو بہت سرو کیا انہوں نے پریس کلب کے سامنے خندقیں کھو دی اس سے پی ٹی آئی کو بہت فائدہ ہوا کہ صبح صبح ہی پورے اسلامباد میں تمام ڈپلومیٹس تک یہ خبر پہنچ گئی پورے اسلامباد میں انٹرنیشنل میڈیا تک یہ خبر پہنچ گئی کیونکہ یہ شہر اقتدار ہے یہ اسلامباد ہے ایک صحافی ہیں موسیٰ ویرک انہوں نے بڑا اچھا ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کہاں سے کہاں پہنچ گئی وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کیا کچھ کر رہے ہیں یہ ویب سائٹس ان کی بلوک کرتے ہیں وہ لیٹس ٹیکنالوجیز کے استعمال کر کے ایسے ایسے پلیٹ فارمز اور ویب سائٹس بنا رہے ہیں جو یہ بلوک کر نہیں سکتے وہ اے آئی کے ذریعے عمران خان کی تقاریر تیار کر رہے ہیں ویڈیو سپیچز کروا رہے ہیں عمران خان کے پیج پہ انہوں نے حلقوں کی تفصیلات اور نشانات کی تفصیلات ڈالی انہوں نے اب ریگنگ کی ساری چیزیں جاری کر دی ہیں وہ پورے انٹرنیشنل میڈیا کو لیٹس ٹیکنالوجی کے ساتھ کہاں سے کہاں تک باتیں پہنچا چکے ہیں جبکہ یہ ابھی تک انیس سو پچاس والا کھیل کھیل رہے ہیں ہوئی گھٹیا غیر ستی حرکتیں کے خندقیں کھو مطلب یہ آج سے اسی سال پہلے تو ہوا کرتا تھا اب چیزیں بدل گئی ہیں اس سے نقصان کیا ہوئے اس سے نقصان یہ ہوا کہ صبح صبح پورے اسلامباد میں حلچل مچ گئی کہ یہ ہوا کیا ہے یعنی آپ دیکھیں پی ٹی آئی کا مقصد کیا تھا ہائلائٹ کرنا تھا نا تاکہ پوری دنیا تک یہ ساری باتیں پہنچیں اب جو ڈپلومیٹس اسلامباد میں موجود ہیں ان تک یہ خبر پہنچ گئی کہ باہر نہیں نکلنا حالات بڑے خراب ہیں خندقیں کھو دی گئی ہیں گڑے کھو دے گئے ہیں اسلامباد میں اور پولیسی پولیس ہے کرفیو نافذ ہے انٹرنیشنل میڈیا یہاں پہ سارا موجود ہے وہ ان تک پہنچ گیا کہ اسلامباد میں ہو کیا رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں تو افغانستان میں بھی نہیں ہوتی جو یہاں کی انتظامی اور پولیس کار رہی ہے اس کے بعد ظاہر ہے پاکستانی میڈیا کو بھی تھوڑا سا چلانا پڑا ہے جس تک یہ ساری باتیں پہنچ گئی ہیں اب بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا مقصد تو پورا ہو چکا ہے ابھی بندے ان کے آئے نہیں تھے اور یہ سارا کچھ ہو گیا پھر ساجد گندل نے ایک ٹویٹ کیا ہے کیونکہ غریدہ فاروقی نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ مصطافی کمیشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر جو منتخب ہونے والے ایمینے ہیں ایمینے احمد چٹھا کے کزن ہیں اس پہ ساجد گندل کہتے ہیں کہ غریدہ فاروقی کا ایک اور جھوٹ پکڑا گیا کمیشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا احمد چٹھا کے کزن نہیں بلکہ ان کا تعلق حافظہ بات سے ہے ان کے بھائی بشارت چٹھا نون لیگ کے یونین کونسل چیئرمین ہیں حمزہ شہباز خود ان کے گھر جا چکے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے ایک بڑا امپورٹنٹ انکشاف کیا اور یہ درست ہے کہ اس وقت بھی ٹھپے لگایا جا رہے ہیں کیونکہ فارم فورٹی فائیب جو انہوں نے چینج کیے جو نئے بنائے ہیں اس پر انہوں نے چونکہ نمبر چینج کیے ہیں اب فارم فورٹی فائیب پر مثلا نون لیگ کے ایک بندے کے اگر ایک ہزار ووٹ تھے تو انہوں نے اس کو چینج کر کے چار ہزار کیا ہے اب چار ہزار جب کیا ہے تو تین ہزار ان کو ووٹ اور ڈبے میں ڈالنے پڑے ہیں اب اس لیے اطلاعات آ رہی ہیں کہ مختلف جگہوں پر اس وقت تھپے لگایا جا رہے ہیں اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تھپے لگایا جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن ڈیلے کر رہا ہے عدالتیں اسلامباد ہائی کورٹ کو دیکھ لیں ہر معاملے کو ڈیلے کر رہی ہیں پانچ پانچ دن چیزیں جس سے سامر فاروق نے پینڈنگ رکھی ہیں وجہ صرف یہ ہے کہ ٹائم گین کریں اور نیچے جو دھاندلی کر رہے ہیں ان کو ٹائم دیا جائے اور اس دوران جو دو نمبری وہ کر رہے ہیں تھپے لگایا جا رہے ہیں وہ لگا لیں تاکہ جب ٹربیونل میں چھ مہینے بعد چیزیں کھلیں تب تک چیزیں مکمل ہو چکی ہوں بلکہ ایک بندے نے مجھے بتایا کہ ہو یہ رائے کہ کپڑا وغیرہ انگوٹھے پر چڑھا کے انگوٹھے لگایا جا رہے ہیں تاکہ وہ ٹریسیبل نہ ہوں تو اس طرح کی دھاندلی کے سارے واقعات ہو چکی ہیں اور لیاقت چٹھا نے یہ بتایا ہے اب یہ جو ناظرین اکرام صورتحال بنی ہے اس میں عمران خان کے بیانیے کی جیت ہوئی ہے عمران خان کے حق میں بڑی گواہی آئی ہے اور پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے متضاد خبریں آ رہی ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کہ گرفتار کر لیا گیا ہے کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ نظر بند کر دیا گیا ہے کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا ہے اور پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ایف آئی آر کاٹے بغیر ہم گرفتار نہیں کر سکتے لیکن یہ ملک آئین اور قانون کے مطابق تھوڑی چل رہا ہے یہاں تو جنگل کا قانون ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہوگا لیکن چیزیں ناظرین اکرام بہت ہی سنگین بہتی شدید اور خوفناک حد تک جو ہے وہ خراب ہو چکی ہیں اور اس وقت پاکستان کے اندر ہلچل مچی ہوئی ہے چیزیں خبریں یہاں تک آ رہی ہیں کہ کسی بھی وقت کوئی بڑا فیصلہ کوئی بڑا جو ہے وہ اعلان سامنے آ سکتا ہے تو دیکھتے ہیں آگے بڑھ کر کیا صورتحال ہوتی ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا